ہم ان کی کفتاری پر تھوکتے ہیں کسی کا باپ کی جورت ہمیں روک سکتا ہے پوری قوم آ رہے ہیں ان کے باپ کی جورت نہیں ہے اور یہ کچھ جو کر رہے ہیں نواز شیف زرداری جا اسٹیبلشمنٹ کے چھپے ڈاکو پاکستانی قوم فیسرہ کر چکے ہیں کہ ابنان خان کو ریاء کرو یہ چاند پی بھی جگہ دینا یہ قوم جو ہے نا یہ خان صاحب کی محمد پہ چاند پی بھی پہنچ جائیں گے ہم نے جو رنگ روڈ ہے اس کے اوپر پریزنز وین وجود ہے ان کو دیکھ کے کوئی ڈر خوف نہیں آرہا سوالی پیدا نہیں ہوتا کس طرح کی کوئی چیزیں ہوں اگر ڈر خوف ہوتا تو یہاں آتی ہی نا آج ہم زبر کر رہے ہیں کل آپ کو روئے ہیں آج ہم رو رہے ہیں کل یہ روئیں گے پس تنظرین کا انصاف کر رہا ہے نواز جمشید دستی صاحب ان سے بات دستی صاحب بتائی ہے گا دستی صاحب کتنی مشکلات سے یہاں پہنچے ہیں آگے ہیں کسی کا باپ کی جورت ہمیں روک سکتا ہے ہم نے ان کو ڈنڈا دیکھ کے ان کا موں کالے کر کے ہیں اور پوری قوم آ رہے ہیں ان کے باپ کی جورت نہیں ہے یہ جہاں بھی جلسے کی جگہ دے ہم آن حمدلہ ہم پہنچے گے اور عمران خان یہاں ہوگا اور یہ کچھ جو کر رہے ہیں نواز شیف زرداری جا اسٹیبلشمنٹ کے چھپے ڈاکو یہ ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں آج یہ امام کہہ رہی ہے پاکستانی قوم فیسرہ کر چکے کہ عمران خان کو ریاض کر رہے ہیں چھو لاکھوں لوگ ہیں سیانا دستی صاحب دستی صاحب ایسن زین یہاں پہ مجید ہے گرفتاری کا گھڑا رہے ہیں دستی صاحب گرفتاری کا گھڑا رہے ہیں ہم ان کی گرفتاری کو ڈنڈا دیتے ہیں ہم ان کی گرفتاری پہ تھوکتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ مجید ہے میمبر سبائی اسمبلی میجر ریٹائر اقبال خٹک صاحب ان سے بات کرتے ہیں اقبال خٹک صاحب بتائیے گا شہر سے باہر نکال کے آپ کو جلسے کی جگہ دی گئی ہے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یہاں پہ پہ پہنچنے پہ میں رات پہ کسی کے ساتھ بات کر رہا تھا میں نے کہا یہ چاند پہ بھی جگہ دینا تو یہ قوم جو ہے نا یہ خان صاحب کی محمد پہ چاند پہ بھی پہنچ جائیں گے یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ ہم غلط جگہ دیں گے وہاں پہ لوگ پہنچیں گے نہیں یہی لوگوں نے پروف کی ہے کہ جہاں مرضی آپ رکھیں یہ متوالے یہ شہر دل جوان جانے یہاں پہ پہنچیں گے اور وہ پہنچ گئے ہیں کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ فاق میں بھی آپ کو منڈی والی جگہ دیتی ہے پنجاب میں بھی منڈی والی جگہ دیتی ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کیا سوچ رکھتے ہیں وہ میں تو اس کو کہوں گا ان کی یہ ذہنی صلحیت یہی ہے کہ جی کسی ایسی جگہ ڈنگرو والی جگہ پہ بھیجو اس کا مطلب ہے کہ ڈنگرو کی حکومت ہے اور کیا ہے پھر بہت 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 بڑے خوشیاں ہیں بڑا تمسکر اڑا رہے ہیں کہ منڈی میں جا کے ان کو جگہ ملتی ہے وہ بھی مویشی منڈی میں یہ باری کا انتظار کریں پھر مویشی منڈی نہیں ہم شاید ان کو باتروموں میں پھر جگہ دیں گے کینن موجود ہے تو ان کو دیکھے کوئی ڈرخوف نہیں آرہا کوئی ڈرخوف نہیں ہے جب خان کے لیے نکلے ہیں تو یہ پورا ملک خان کا ہے اب کوئی ڈرخوف نہیں آسکتا سوالی پیدا نہیں ہوتا کس طرح کی کوئی چیزیں ہوں اگر ڈرخوف ہوتا تو یہاں آتی ہی ناصرے سے وہ ڈرخوف جو آنے وہ آٹھ اپریل سے تو فائنل ہوا لیکن اس سے پہلے بھی بہت درخوف دیکھ لیا ابھی ڈرخوف ختم ہو گیا اب کیا کریں گے میکسیمم اف آئی آرے دیتیں گے بس اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہو سکتا بسے خٹک صاحب یہ ایک نیا ٹرینڈ نہیں متعرف کرا دیا حکومت نے دو تین گھنٹے کی اجازت دے کہ جلسے کا سیاسی جلسے تو دو تین گھنٹوں کے نہیں ہوتے یہ تو خیر بالکل غلط ہے جلسہ اگر یہ اپنے دور میں بھی دیکھیں تو جلسہ تو جلسہ ہوتا ہے وہ شروع بھی اپنے مرضی سے ہوتا ہے اور ختم بھی اپنے مرضی سے ہوتا ہے بہرحال چونکہ ان کے دماغ کے اندر جو بھی کوئی فستائیت چل رہی ہے کہ اسی کو بیس کر کے پھر ہم بعد میں لاتی چارج بھی شاید کریں شیلنگ بھی کریں اور ہمارے لئے ایک جواز پیدا ہو جائے کہ ہم نے وہاں پہ لوگوں کے خلاف پرچے بھی کر لی ہیں تو یہ تو بسیکلی دیار میکنگ گراؤنڈ فار دیز ایف آئی آرز کہ کسی کے اوپر اگر کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کے لئے کام کر رہے ہیں اس کے لئے تو اور کوئی چیز ہے خٹک صاحب آپ کہتے ہیں کہ حکومت کے دینے میں فستائیت چل رہی ہے حکومت کہتی ہے کہ یہ جو جماعت ہے یہ فستائیت پھلا رہی ہے تیشتگردی کا ایلیمنٹ بھی ان کے اندر موجود ہے آپ اس جماعت کا حصہ ہیں سیٹنگ ایم پی اے ہیں آپ کو ایسی کچھ چیز نظر آتی ہے یار جو لوگ فارم فارٹی سیون کے ساتھ آئے ہوں تو وہ تو یہ ہی کہیں گے اور ان کے پاس وجہ کیا ہے یار اٹلیسٹ ان بھی اتنی سن سنی چاہیے کہ ایک کامن بندے کے پاس پہنچو اس کی رائے لوگ یعنی اگر یہ ہانسری کے ساتھ ایک وہ سروے کروائے نا تو ان کو اپنی اوقات کا پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے پانی میں ہیں یار جو لوگ چپیس تائیس ہزار پر جو نا ایم اے بنے ہیں وہ ابھی یہاں پہ جا رہا وہ لوگوں کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں میں تو ایک ایم پی ہوں اور اس کے بہوجود میں میں نے کوئی سیمنٹی تری تاؤزن کی ووٹ کی لیڈ سے میں جیتا ہوں اور ان کو فکر پڑی ہوئی ہے کہ جی یہاں پہ لوگ نہیں آئیں گے لوگ کیسے نہیں آئیں گے اس جلسے کے تواصل سے کیا پیغام دیں گے پنجاب حکومت کو وزیرالہ پنجاب مریم نواز کو تو انہیں کیا کرنا شاہیے آگے میں تو ان کو یہی کہوں گے کہ پلیز ٹیک وائز ڈیسیجن وائز ڈیسیجن لے آج ہم زبر کر رہے ہیں کل آپ کرو گے آج ہم رو رہے ہیں کل یہ رویں گے بلکہ میں ان کے بجو ایک سینیٹر صاحب تھا اس نے ایک مرتبہ اسمبلی فلور پہ کہا تھا کہ جی اپنی باری کا انتظار کرو جو آپ رو گے سو ان کو میں یہی کہوں گا کہ باری کا انتظار کرو اور یہ تو خیر ویسے بھی جلدی جلدی بھاگ بھی جاتے ہیں باری باری بھی نہیں کرتے یہ غلط فہمی پہلے بھی ان کی کافی اچھی طریقے سے دور ہو گئی ہے اور ابھی تک بھی انشاءاللہ یہ دور ہوگی ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے یہ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتا نہیں ہے ہمارے پہلے کچھ نہیں ہے یعنی ایک بندہ ہونا جس کو ویسی فکر پڑی ہوئی گنی نہیں نہیں میں بہت بڑی چیز ہوں بھائی آپ کچھ نہیں ہو کچھ نہیں ہو میکسیمم کیا ہوگا ایف آیا رہے ہو جائیں گی ہو جانے دو یار کچھ نہیں ہوتا میں نے تو اس دن بھی اپنے تمام ایم این اے اور ایم پی اے کو ریکویسٹ کی تھی کہ بجائے کہ ہم لوگوں کو تکلیف دیں آؤ سارے مل کے بیٹھتے ہیں اڈیالا جیل کے سامنے کتنی مرتبہ اندر کریں گے کتنی مرتبہ ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ جب سارے کے سارے ایم اے اور ایم پی اے جو نا جیل میں چلے جائیں گے تو یہ ایک خبر بنیں گی اور ان کے اوپر بھی پریشر آئے گا بہت شکریہ